ہلو برمین آج ہے تیس اپریل اور آج اس وڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یلس بینک کے بارے میں دیکھیں یلس بینک کا شیئر چودہ روپے کے آس پاس ٹویٹ کر رہا ہے آج مارکٹ میں اتنی بڑی گراوٹ تھی لیکن یلس بینک کے شیئر میں گراوٹ ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی تھی کیونکہ آج اس کے نتیجہ آنے والے تھے اور جب مارکٹ کلوز ہوا تب ابھی حال فیلحال میں اس کے ریزرٹ سامنے آیا ہے اور نتیجہ اچھے نہیں ہے اگر مارننگ میں آگئے ہوتے ریزرٹ ہوسائے شیئر میں ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملتی لیکن نتیجہ مارکٹ کلوز ہونے کے بعد آئے اور نتیجہ نے سب کو حیران کیا ہے سب کو پتا تھا کہ نقصان ہونے والا ہے بینک کو اس کوارٹر میں لیکن اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا یہ کس کو نہیں پتا تھا ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ چودہ روپے کا یہ شیئر حال فیلحال میں خریداری کے لحاظ سے کیا صحیح رہے گا کی نہیں اور جنہوں نے آلڈی خریداری کر کے رکھی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے تو ویڈیو کو میں شروع کروں اسے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے بھی تک میری ٹیلیگرام چینل کو جوائن نہیں کیا ہے تو اس کو بھی جوائن کے نام بھولے گا لنک آپ کو ڈسکرائب میں مل جائے گا تو یہ اس بینک پچھلے ایک مہینے سے دیکھیں تو لگاتار نیچے کی طرف ہی گیا ہے سوڈہ روپے چالیس پس سے ٹوٹ کر چوتہ روپے تک گیا تھا یہ بات میں تیزی آئی تیزی یہاں پر آئی تھی لیکن واپس سے یہ گراوٹ کی چپٹ میں آ چکا ہے یہاں پر دیکھیں پچھلے ایک سال میں دیکھیں تو یہ ایک سال میں فورٹی سال فورٹی ایٹ پرسن کی گراوٹ ہے تیس روپے سے ٹوٹ کر نیچے آیا تھا اور یہ اتنی بڑی گراوٹ تب آئی تھی جب انہوں نے ایک بہت بڑی فنڈریزنگ کری تھی ایف پیو کے ذریب پندرہ ہزار کروڑ کی فنڈریزنگ کری تھی تیس روپے کا شہر جب آویلیویل تھا جب شہر ٹریڈ کر رہا تھا تب ایجاب نہیں جب چھبیس روپے کے آسپاس شہر ٹریڈ کر رہا تھا تب انہوں نے ایف پیو کی آنسمنٹ کری تھی اور کہا تھا کہ ہم آپ کو بارہ تیرہ روپے کے آسپاس شہر آفر کریں گے اور پندرہ ہزار کروڑ کی فنڈریزنگ کر لی تھی اب جب ظاہر سے بات چھبیس روپے کا شہر بارہ تیرہ روپے آفر ہوگا تو شہر میں گراؤڈ آنا لازمی تھے لوگوں نے بھکوالی شروع کر لی اور ایف پیو میں اپلائی کیا تیزی بھی آئی ڈیفنیٹل کی بینک کو سٹیبلیٹی ملی تھی اس سے پہلے ایس بی آئی کے دوارہ اور بھی کئی ساری پرائیویٹ بینک کے دوارہ بڑی فنڈریزنگ ہوئی تھی دیس ہزار کروڑ کی فنڈریزنگ ہو گئی مطلب اچھا کاسا پیسہ بینک کے پاس آ گیا تیزی آئی سٹیبلیٹی ملی لیکن بعد میں پھر سے یہاں پر گراؤٹ آگئی واپس سے شہر بارہ روپے تک پہنچا واپس تیزی یہاں پر بنی اور شہر بیس روپے تک کیا تھا بیس روپے تک اس کے بعد اگر ہم دیکھے تو لگاتار یہ نیچے کی طرف آیا ہے اور ابھی چودہ روپے تک پہنچ گیا ہے ٹوٹا ہے یہ شہر اور جو گراؤٹ کی وجہ تھی وہ یہی تھی ان کے جب quarter three کے result سامنے آئے تھے تب ایک سو پچاس کروڑ کا منافع اس بینک نے دکھایا تھا لیکن چیزیں اتنی اچھی نہیں تھی اتنی clear نہیں تھی کیوں کے اس ایک سو پچاس کروڑ کے profit میں بھی ان کی ایک ایسی loan book تھی جو stressful تھی مطلب total loan book کا گیارہ سے بارہ پرسنٹ کا حصہ stressful تھا مطلب ایسا جو recover نہیں ہو سکتا ہے یا اور جیسے ہی وہ خبر مارکٹ میں اڑی شیئر ٹوٹنا شروع ہوا اور ٹوٹ کے بکھر گیا ہے یہ نتیجہ سے پہلے تھوڑی سی rally ضرور بھی بنی تھی لیکن واپس سے یہاں پر گراؤٹ آئی یاس بینک وہ شیئر ہے جو ایک وقت میں تقریباً چار سو روپے کے آس پاس trade ہوا کرتا تھا لیکن اس کے بعد رانا کپور کا جو پورا معاملہ سامنے آیا کس طریقے سے loan party کے لوگو کو جو recover نہیں ہو پائے یاس بینک پرائیس ہم سب نے دیکھا کہ bank ڈوب رہا تھا ڈوب چکا تھا ایک طریقے سے لیکن بعد میں state bank of india نے یہاں پر intervene کیا اس کو بچا لیا پیسہ ڈالا یہاں پر اور controlling stake اپنے ہاتھ میں لے لی آج اگر دیکھا جائے تو بھئیہ ایک کروڑ سے بھی زیادہ کی volume trade یہاں پر ہوئے ہیں وہ بھی سی بی ایسی میں نیسی میں دیکھے تو تقریباً 10 کروڑ کے آس پاس کے volume trade دیکھنے کو ملے ہے large capture ہے یہ 36800 کروڑ سے بھی زیادہ کا اس کا market cap دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایف آئیس کے پاس 13.77% کی holding ہے 0.30% کی holding mutual fund کے پاس ہے اور 5.57% کی holding insurance company کے پاس ہے پرموٹر جو رانا کا پوراً فیملی تھی بھئیہ انہوں نے سارے shares بیچ دیئے ہیں اب وہ یہاں سے exit ہو چکے اب ان کا یاس بینک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں پر دیکھا جائے تو ہائی ایس پبلک شاورڈر میں state bank of india ہے 30% کی holding ہے ان کے پاس اور individual investor holding 29.12% کے آس پاس دیکھنے کو مل رہی ہے نتیجہ کے بارے میں ہم بات کریں اسے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ technical rating ابھی اچھی نہیں ہے کیونکہ کرونا کے جو cases سے وہ لگاتار بڑھ رہے ہیں تقریباً چار لاکھ تک نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں وہ اور یہ صرف official اکڑا ہے بھائی صاحب اصلی اکڑے اس سے کئی زیادہ بڑے اور کئی زیادہ ڈڑاؤنے ہو سکتے ہیں رو ہر روز تین ہزار لوگوں سے بھی زیادہ کی موتیں ہو رہی ہیں اور یہ واقعی میں ایک ڈڑانے والی situation ہے جس سے ہم بون نہیں مور سکتے اور کرونا میں جب اتنے بڑے معاملے سامنے آ رہے ہیں بڑے بڑے شہروں میں جہاں لوگ ڈاؤن لگ رہے ہیں ریسٹرکشن لگ رہے ہیں وہاں پر لوگوں کے ڈھندے اور روزگار ختم ہو رہے ہیں تو یہ ہی بات ہے یہاں پر کہ یز بینک کے جو این بی اے سے ایون بینکنگ شہر میں جو این بی اے سے وہ بڑھ سکتے ہیں اور جو سٹرانگ بینک ہے وہ سروایف کریں گی لیکن جو تھوڑی سے ویک ہے اس میں پریشر ضرور بلٹ اپ ہوگا یز بینک حالانکہ ڈوبنے والا بینک نہیں ہے اگر میں کہہ دوں کرونا کی سیکنڈ ویو کافی بڑی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یز بینک کو بہا کے لے جائے گی یز بینک برباد ہو جائے سال ہی ہو گیا ہوتا اب جب اتنی محنت کری ہے تو بھئیا اس کو آگے تک بھی لے کر ہی جائیں گے یہاں پر ہم دیکھیں تو اکورڈنگ ٹو منی کنٹرل یوزر 88% لوگ خریدنے کی صلاح دے رہے اور 11% لوگ ہولڈ کرنے کی نصیحت دے رہے ہیں جبکہ صرف ایک پرتیشت لوگ ہی ہے جو بیچنے کی بات کر رہے ہیں شاید نتیجہ آنے کے بعد یہ بیچنے والے کی نمبر خورے سے بڑھ جائے لیکن پھر بھی میں ان بیچنے والی چیز سے سہمت نہیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ ابھی خریداری کا موقع نہیں ہے لیکن بیچنے کا بھی موقع نہیں ہے یہاں سے نیچے بائن کی موقع آپ کے پاس ضرور بننے والے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں ریونیو دیکھیں گے تو نیچے کی طرف آئے ضرور ہے 5600 کروڑ کے ریونیو 5300 کروڑ کے ہو چکے ہیں اور پروفٹ اتنے اچھے دیکھنے کو نہیں ملے ہیں یہاں پر اچھے پروفٹ تو نہیں ہی ہے لیکن پھر بھی تھوڑی decent profit تھا دیکھیں 18000 کروڑ کا نقصان تھا ڈیسمبر 2019 میں مارچ میں اگر ہم دیکھیں مارچ 2020 میں تو 3631 کروڑ کا نقصان تھا جون سے تھوڑی سی stability lot آئی تھی 34 کروڑ کا profit ہوا سپٹیمبر میں 120 کروڑ کا profit ہوا ڈیسمبر میں 150 کروڑ کا profit ہوا لیکن اس بار جو q4 کے results ہے وہ بھئیہ جو نقصان جو expected تھا دیکھیں یہ expected تھا کہ بینک کو نقصان ہونے والا ہے لیکن اتنا بڑا نقصان ہوگا 3788 کروڑ کا یہ expected نہیں تھا یہ کسی کو پتہ نہیں تھا تو یہ ایک حیران کرنے والی بات ہے یہ چکانے والی بات ہے اب یہاں پر آپ دیکھو گے تو جب مارچ کا جب ایڈ ہوگا تو بھئیہ یہ بڑی کنڈلز آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہ نقصان ہوا ہے بڑا نقصان ہوا ہے جو stability مل رہی تھی بینک کو پیشل تین قوارٹر سے اب وہ تھوڑی سی کراوٹ کی طرف بھی گئی ہے اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو buy loan loss provision and lower net interest income تو دیکھیں جو interest net interest income ہے وہ کافی کم ہوئی ہے اور جو provisioning کی گئی ہے وہ بھی یہاں پر loan کی جو provisioning وہ زیادہ ہوئی ہے پچھلے سال بھی نقصان ہی تھا ان کو جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا کہ 3631 کروڑ کے آس پاس کا loss تھا اس سال بھی loss ہوا ہے لیکن پچھل تین قوارٹر سے بینک تھیرے دھیرے stable ہونے کی کوشش کر رہا تھا net interest income the difference between interest earned and interest expansion plug 22.50% تو یہ یہی بات ہے وہاں پر بھی آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ایک چیز یہاں پر ہے کیا آپ دیکھیں تو advance for the quarter as 1.66 lakh crore decline 2.70% year on year with net interest margin تو margin بھی یہاں پر ان کے decrease ہوئے ہیں اور حالانکہ ایک چیز پچھلے quarter پچھوڑی پچھلے مہینے جو آئی تھی وہ یہی تھی کہ بھئیہ deposit بڑے ہیں یہاں پر لیکن پھر بھی اتنا اچھا response ابھی بھی yes bank کے جو نتیجہ ہے وہ اچھے نہیں آئے ہیں اور یہ بات میں آپ کو پچھلے کافی وقت سے بتا رہا ہوں کہ جو stress loan book ہے جس کے بدغلت آنے والے جو دو quarter ہیں وہ ان کے لئے کافی بھاری رہنے والے تھے ایک march quarter جون quarter next quarter بھی جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ان کے لئے مشکل رہنے والا ہے تو یہی میں کہوں گا کہ yes bank دکتوں سے گزر رہا ہے دکتیں ابھی بھی ہیں یہاں پر solve نہیں ہوئی ہے پرانی جو loan book تھی جو yes bank کا plan تھا کہ بھئیہ جو پرانی loan book ہے اس کو ہمیں سیدھے سیدھے طور پر ہٹانا ہے جو اسیدھے انہوں نے ایک نئی company form کرنے کا بھی plan کیا تھا جو rb نے reject کر دیا تھا ان کا بارے میں بھی میں نے آپ کو پچھلے وڈیوز میں بتا دیا تھا اوبرال yes bank کے بارے میں میں بات کنے definitely تھوڑی سی گراوٹ اب آ سکتی ہے تھوڑا سا شیئر نیچے جا سکتا ہے لیکن میں بیچنے کے صدا نہیں دوں گا اگر آپ نے خریداری کری ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر شیئر آپ کو 13 روپے کی قریب ملتا ہے 13 روپے کی قریب ملتا ہے یہ تو آپ وائن کر سکتے ہو اس level پر اور شاید آپ کو ملے گا بھی اس level پر اور اگین 12.5 اور 13 روپے کا ایک strong support yes bank کے پاس ٹھیک اگر وہ ٹوٹتا ہے تو شاید 10 روپے تک کے بھی levels آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن گراوٹ میں ایک خریداری کے موقع ہے اور دو تین سال بعد شاید ہی yes bank آپ کو اتنے نیچے level پر نظر آئے گا یاد رکھئے ایک بڑی rally یہاں پر آئے گی لیکن لمبا وقت رہے گا جو پرانی loan book ہے اس کو نئی loan book سے convert ہونے میں جو پرانی loan book ہے اس کو ساری ساری کو provisioning کرنے میں ان سب میں وقت لگے گا اور جب تک وقت لگے گا تب تک شاید پر pressure رہے گا اور corona اور زیادہ بڑا ان کو نقصان پہنچا رہا ہے تو situation دیرے دیرے سنبھلے گی ایک دم سے نہیں کچھ سنبھلنے والا ہے yes bank میں again میں کہہ دوں کہ اگر آپ ایک دو مہینے کے لئے خریداری کرنے آئے ہیں تو بھئیا avoid کریں ضرورت نہیں ہے یہاں پر پڑھنے کی لیکن اگر آپ دو تین سال کے لئے یہاں پر نمیش کرنے کے لئے بیٹھے ہیں تو definitely یہ ایک شیر ہے جس پر آپ داؤ کھیل سکتے ہیں لیکن long term کا داؤ کھیلیں گے تو فائدہ ہوگا short term کا داؤ کھیلیں گے تو شاید کیا پتا کہ دو تین مہینے بعد بھی آپ کو یہ شیر اسی price پر بیٹھا ہوا نظر آ جائے تو اسی لئے کہوں گا کہ خریداری تبھی کرو جب آپ کا نظریہ long term کا ہو تھوڑی سی گراوٹ یہاں پر آنے بانی ہے تیرہ روپے کی قریب شیر ملے تو ٹکڑوں میں خریداری کرنے کے شروعات کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہزار شیر خریدنے ہیں تو دو سو خریدو گراوٹ آئے تھوڑی اور quantity add کرو گراوٹ آئے اور quantity add کرو کیونکہ دو تین سال بعد یز بینک اس لیول پر تو کبھی نہیں ہوگا اچھے غازے price پر ٹویلٹ کرتا ہوگا آپ کو ضرور مل سکتا ہے کرونا سے جو rally آئی تھی اس نے ابھی تک نہیں کیا ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ جو stress loan book ہے ایک دو quarter مہنگے ہیں ان کے لیے اچھے نہیں ہیں مارچ quarter تو بھئیہ نکل گیا اور کافی سارے پیسو کی انہوں نے دکھا بھی دیا loss جون quarter میں تھوڑا سا اسی طریقے کا result آپ expect کرسا تو ملکہ اتنا بھی خراب نہیں ہوگا لیکن ہاں تھوڑا سا برا ضرور ہوگا لیکن اس کے بعد جو quarters ہوں گے وہ ان کے لیے بہتر ہونے کی chances زیادہ ہے تو یز بینک خریداری کری ہے بنے رہی ہے فریش بائن کرنا چاہو تو تیرہ روپے کے قریب ایک اچھا موقع ہوگا بائن کا اور خریداری تب ہی کرو جب بھئیہ دو تین سال کا نیویش کا لقش ہے ہو آپ کا ٹھیک ہے اور ٹکڑوں میں خریداری کرنا کسی ایک پرائز بہت سارے شیرس مت خریدنا تاکہ آپ ایوریجن کو آپ کو موقعیں ملے تو ویڈیو کو یہیں پینٹ کروں گا پسند آیا ہو تو لائک کرو شاہ اگر چینل بگرہ پہلی باہر ہے تو پلیس سبسکرائب کریں ایز بینک کے بارے میں اور بھئیہ یہ جو نتیجیاں آئے ہیں اتنا بڑا نقصان جو ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھتر بتا سکتے ہیں ڈیوگ